ہی گاز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان جب سے مولانا منظور مینگل صاحب یہاں برطانیہ آئے ہیں تو بہت سارے لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ کون فنڈنگ کر رہے ہیں کس سلسلے میں آئے ہیں کس نے ویزے دیا پاکستان میں سادگی کی بات کرنے والے مولوی برطانیہ میں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم کے مزے کر رہے ہیں سوالات بھی وہ کر رہے ہیں کروڑے روپے کے جنہوں نے خود ایک روپیہ خرچ نہیں کیا بھئی دنیا کا اصول تو یہ ہے کہ آپ خرچ کرو تو ہی حساب کتاب مانگو خرچ بھی نہیں کر رہے ہو حساب کتاب بھی مانگ رہے ہو یہ کہاں کہ انصاف ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا مشہور قصہ مولانا منظور مینگل صاحب سناتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص لکڑی کاٹ رہا تھا کل ہارا مارتا ہے محنت وہ کر رہا تھا پیچھے سے ایک بند آواز لگاتا ہے وہ کل ہارا مارتا ہے کوئی اور آواز لگاتا ہے تو اس شخص نے کہا محنت میں کر رہا ہوں ہیں ہیں تو کیوں کر رہے ہیں تو خرچہ کوئی اور کر رہے ہیں ہیں آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ کی جیب سے تو خود ایک روپے ان کے لیے نہیں کلتا یا کسی اور عالم دین کے لیے نہیں کلتا آپ تو چاہتے ہیں کہ مولوی بلکل پھڑے وے کپڑوں میں سائیکل میں گمے تو آپ کو تب وہ مولوی لگے گا اب اگر کوئی مولوی کی قدر کرنے والے لوگ علماء کی قدر جاننے والے لوگ خود علماء مدارس کے طلباء عام بزنس میں جن کو علماء کی قدر کا پتہ ہے جو سیاست کی آڑے میں آ کر علماء سے نفرت نہیں کرتے جو پرپیگنڈا نہیں پھیلاتے وہ اپنی خوشی سے بلائے ان لوگوں نے وہ اپنی خوشی سے اپنی گاڑی میں گمارے تو آپ لوگوں کو اس چیز میں کیا مسئلہ ہے اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزے کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں واحد مولوی ہے جن سے میں نے یہ سنا کہ بھئی مجھے واپس پاکستان جانا ہے میں اور دن یہاں پر نہیں رہستے کیونکہ میرے بچوں کی جو مدارس کے طلباء ہیں ان کی سٹیڈیز خراب ہو رہی ہیں ان کا مطالعہ خراب ہو رہا ہے ان کی کلاسیں خراب ہو رہی ہیں مجھے واپس دوبارہ جانا ہے کیونکہ وہاں پر وہ بچے میرے انتظار کر رہے ہیں مجھے کلاسیں پڑھانی ہیں ایک عالم دین اپنے بچوں کے طلباء کو جس سے پتنی فیس ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی بلکہ بچے خود فیس دینے کے لائق بھی نہیں ہوتے ہوں گے ان کو پڑھانے کے لیے وہ برطانیہ کو چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر مجھے کیا لینے دینا ہے لیکن یہاں پر بھی وہ جوڑ کی بات کر رہے ہیں نصیحتیں دے رہے ہیں اور یہ قبولیت کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی ہے اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ جس سے میں مل رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کا بیان سنا اور جو میرے ذہن میں سوالات تھے حضرت نے خود جوابات اس کے بیان کر دی یہ قبولیت کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی مقارر کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے اور وہ وہی کہتا ہے جو سامعین کو سننے کے لیے ہو یا ان کی نصیحت کے لیے یا ان کے مستقبل کے لیے اچھا ہو اور آپ یقین کریں چونکہ میری کچھ ویڈیوز موڑنے منظور مینگل صاحب کے ساتھ موجود ہیں تو وہ سارا لوگ فون کر رہے ہیں سوالات کر کے افاق بھائی ایک دفعہ میرے پاس لے آئے افاق بھائی ایک دفعہ میری مزید میں لے آئے افاق بھائی کوئی بات نہیں ہماری گاڑی میں ایک دفعہ لے جائیں آپ کے پاس چھوٹی گاڑی یہ بڑی گاڑی لے جائے لیکن گاڑیوں کی تو کمی نہیں ہے گاڑیوں کی تو لوگ لانے لگا رہے ہیں کہ بھی کسی طریقے سے ان تک پہنچا ہے حالانکہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں بڑھتا کہ میں کونسی گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں ان کو کوئی فرق ہی نہیں بڑھتا کہ برطانے میں مجھے کوئی دیکھنے بھی ہے کوئی جگہ بھی دیکھنی ہے دن میں چھے چھے ساتھ ساتھ بیانات لوگوں کی خوشی کے لیے مختلف قسم کے ان جو ہے وہ ماحول کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں کہ میری آڈینس کونسی علماء کے درمیان علماء کا بیان عوام کے درمیان علماء عوام کا بیان بزنس کے درمیان بزنس والوں کے لیے بیان نصیحت پر نصیحتیں جوڑ کی باتیں کر رہے ہیں حالانکہ ان کے آنے سے پہلے یہاں پر بھی لوگوں نے بڑا پروپیکنڈا کیا یہ دیوبندی نہیں ہے یہ عالم نہیں ہے یہ یہ ہیں وہ ہیں لیکن قرآن پا کیا تھے عزت اور ذلت دینے والی عزت اللہ تعالی کی ہے اور ان کے اللہ تعالی نے خوب عزت دی جس مسجد میں جاتے مساجد بریوی ہوتی ہیں لوگ سکرینیں لگا کے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں ہم کھڑے ہو کر ویان سن لیں گے لیکن میں سکرین پر نہیں دیکھوں کیونکہ سکرین پر تمہیں ہر روز دیکھتا آ رہا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تب کوئی فرق نہیں پڑتا جب یہ فنکار سیاستدان پاکستان میں چادریں لے کے اوڑتے ہیں یہاں پر آدھے ننگے ہو کے گھوم رہے ہوتے ہیں یہاں پر آگے اپنے ملک کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں آپ کو تب فرق نہیں پڑتا یہ مولوی جن کو پاکستان میں رہنا آپ لوگوں نے دشوار کر دیا ہے جن پر پاکستان میں تھریٹس ہیں دھمکیاں ہیں یہ اپنے ملک کی تعریفیں یہاں پر کر رہے ہیں اپنے ملک کا ایک اچھا امیج دنیا کے سامنے لے کر جا رہے ہیں اپنے ملک کے اچھے حالات بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے پاکستان کی طرف سے ایک ریپریزنٹیو بن کے آئے ہیں باقید ہے بڑی بڑی کمیونٹیز کے سامنے بنگلہ دیش اور انڈیا کے لیے جو ہے وہ ایک اچھے ریپریزنٹیو کر رہے ہیں پاکستان کی and still you have the problem why because آپ کو سیاست کی آڑ نے خراب کر دیا ہے آپ کو فرقے کی آگ نے خراب کر دیا ہے اندہ کر دیا ہے تھوڑا سے بیانات کو نیوڈل ہو کر سنیں میں ہمیشہ کہہ کہ تو نیوڈل ہو کر سنیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے آپ بیانات سنتے آتے ہیں لیکن جب ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا دل بدزن ہو جاتا ہے میرا بھی کتنی دفعہ ہوا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب آپ ان کا بیانات سننے رہے ہیں جب ان کے ساتھ مل کے ان کی نیجی محفل میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا دل ان کے اور قریب ہو جاتا ہے اور محصول ایسا ہی ہوا تقریب عثمانی صاحب کے ساتھ جب میں بیٹھا تو میں تو حیران رہ گیا کہ الحمدلہ ان کی باتیں میرے در میں ڈائریکٹ اتر رہی تھی اسی طریقے سے مولانا منظور مینگل صاحب کے جب آپ نجی میں فلم میں بیٹھے سیریس باتیں کر رہے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے علم سے نوازہ ہے اور کتنی سٹریٹیجی کے ساتھ بات کرتے ہیں کتنی طریقے کے ساتھ بات کرتے ہیں کتنی مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں کتنے آپ کے لیول پر آپ کو آپ کو سمجھاتے ہیں you will get shocked but again ان پروپیگنڈوں میں نہ پڑے اگر آپ نے کوئی خرچہ نہیں کیا تو خاموش رہے لوگ کر رہے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے آپ جتنا بھی اس کے اوپر اچھل جائیں کود جائیں آسمان تک پہنچ جائیں اچھل کر لوگ خرچہ کریں گے خوشی سے کریں گے اپوائنٹمنٹس لے لے کر لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے حضرت کو اپنی گاڑی میں بٹھاؤں ہوں اپنی بزنس میں لے جاؤں ہوں حضرت کو کوئی تحفہ دوں حضرت کیلئے کوئی خدمت کا موقع مجھے دے لیکن حضرت کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں اور ان کا مقصد یہاں پہ آکے لوگوں کو نصیحت کرنا لوگوں کو ریمانڈر کرنا اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک کرنے کی بات ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری تھا اس طرح کے ماحول میں آ کر اور لوگ جو انگلی اردو نہیں بھی سمجھ رہے ہیں وہ بھی آ رہے کہ انگلیش میں کوئی بات اس کا ترجمہ ہو جائے گا لیکن ہمیں ایک اس محفل میں جا کر بلٹ جانا چاہیے میں ایک علماء کی محفل میں گئے میں حیران دے گیا کہ آٹھ سو کے قریب نو سو کے قریب ہزار کے قریب علماء موجود تھے اور انہوں نے وہاں پر جو علماء کو نصیحتیں کی آنسلی دیس ارد نصیحت جو ہے وہ یہاں پر لوگوں کو چاہیے تھی تاکہ ان میں ایک جہتی ہو اور اپنے ملک کے لیے مستقبل کے لیے بچوں کے مستقبل کے لیے دارالکفر میں رہتے ہوئے کسی نے کسی طریقے سے ان کے جو ہے وہ اچھا مستقبل بنائے اور بار بار نصیحتیں کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک ہونا ہے اور آپ لوگوں نے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے سو آئی ٹھنک ان کو جو بلائے ہیں وہ بھی علماء نے بلائے ہیں جو خرچہ کر رہے ہیں وہ بھی علماء کر رہے ہیں بزنسمنٹ کر رہے ہیں اپنے مرضی سے کر رہے ہیں کوئی چندے کی اپیل نہیں کی کسی کے سامنے جولی نہیں پھیلائی بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور الحمدللہ جو ہے وہ لوگ آگے پیچھے ان کے گھوم رہے ہیں اور کسی طریقے سے جتنا ہو سکے جو وہ ڈیزرف کرتے ہیں اس سے تو خیر کم لوگوں نے کیا یا ہم لوگوں نے کیا لیکن کوشش یہی کہ لوگ اس سے زیادہ کریں اور انشاءاللہ میں نے بھی ان کے ہر محفل میں شامل ہونے کی کوشش کی اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا ان کا کل اتوار کے دن یہاں پر سوری ہفتے کے دن ایک بہت بڑا بیان ہے بہت بڑے کانفرنس ہے بہت بڑے بڑے علامہ اس میں شرکت کریں گے آپ بھی کوشش کیجئے گے کہ وہاں پر شرکت کریں اور کچھ سیکھنے کی ضرور کوشش کریں ادروائز وہ کہتے ہیں اپنے تیل میں خود جلتے رہیں جل جل کے کالے ہو جاؤ گے لیکن آپ کو جو ہے وہ دل کا سکون کبھی نہیں ملے گا تو حسد اور جلن اور بغض سے بہتر ہے فرقہ وارد کے آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ ذرا آپ سن لیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو افاقہ ہوگا یہ افاق کی طرف سے نصیحت ہے جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ